اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب فرنس آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک ایسا ڈرنگ جو آپ کی ایج کو کنٹرول رکھے اور آپ کو ہمیشہ جوان اور ترو تاظر رکھے آپ کی جسم کی جتنی بھی تکن ہو اس کو ختم کریں آپ کی جسم میہون کی کمیں ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور نئے ریڈ بلڈ سیرز کو بنائیں یہ ڈرنگ آپ کے بالوں کی جللی گروتھ کے لیے بھی بہت نفید ہے اور گرتے بال یعنی ہیر فال کے لیے بھی بیسٹ ہے آپ کی نظر کو تیز کریں اور آپ کی میموری کو بھی سٹرونگ کریں تیز کریں آپ کے ویڈ کو بھی کٹرول کریں اور ہارڈ ڈیزیزز سے بھی آپ کو بچائیں آپ کی سکن کو بھی سمودھ ترو تازہ اور جوان رکھے اور آپ کی ہڈیوں کو بھی اور دانتوں کو بھی ہیلدی رکھے وومن کی فرٹیلیٹی کے لیے بھی یہ ڈرنگ بسٹ ہے اور آئیس کی پوفینس آئیس کی ڈارک سلکرز اور رنگل کے لیے بھی یہ ڈرنگ بے انتہاں مفید ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے فعائد کا حامل یہ ڈرنگ ہے کیا چیز سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہو کہ یہ ہے کیا اور کیسے یوز کرنا ہے جی فرنڈز اس ڈرنگ میں پانچ ایسے اناسر ہے پانچ ایسی چیزیں ہیں جو بے انتہاں فعائد کا حامل ہے سب سے پہلے ہیں مکانے یا مکانہ جس کو انگلش میں فاکس نٹس بھی کہتے ہیں کسی بھی پنسار کی دکان کے ساتھ یا حکیم کے پاس آپ کو مل جائیں گی اس کے بے انتہاں فائدہ ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی ریزرٹس ہے مکانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایجنگ پروسس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے ریڈ بلیڈ سلز کو بھی بناتی ہے اور آج کل جو ہر کسی کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے سو یہ کنٹرول کرتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کو یا لو بلیڈ پریشر کو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ریپروڈکٹری سسٹم کے لیے بھی بیسٹ ہے اس میں کیلشم ہائی مقدار میں ہوتا ہے جو بون کی اور تیت کی ہیل کو منٹین رکھتا ہے یہ شکل سے اس طرح سفید قسم کے دانے ہوتے ہیں جس کو گرین کر کے پی سا جاتا ہے پھر اس کو کس طرح کرنا ہے یہ میں ساتھی ساتھ آپ کو دیکھاؤں گی اب بات آتی ہے خوش کوپرا کی خوش کوپرا جسے انگلیج میں کہتے ہیں کوکونٹ خوش کوپرا کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بون ہیل کو سٹرونگ رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ ریڈ بلیڈ سلز نیو ریڈ بلیڈ سلز کو بناتا ہے جس سے ہون کی کمی جسم میں نہیں ہوتی اب بات آتی ہے بادام کی یعنی آلمنڈ کی آلمنڈ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ نظر دیس کرنے کے لیے بھی بیسٹ ہے آئیس کی ایس کے جو رنگلز پائے جاتے ہیں جو ڈارک سرکرس ہوتی ہے ان کو بھی حتم کرتی ہے بادام جو ہے یہ ہیر فال کو کم کرتی ہے اور ہیر گروت کو بڑھاتی ہے بادام میں گریٹ مقدار میں ویٹمن ای پائے جاتا ہے جو سکن کو سمودھ رکھتی ہے اور صاف سترا شفاف رکھتی ہے اب بات آتی ہے والنٹ کی یعنی آہروٹ کی آہروٹ جو ہے والنٹ جو ہے وہ رچ سورس ہے اومیگا 3 فیٹ کی جو ہرٹ ڈیزیزز کو ریڈیوز کرتا ہے اور ہرٹ ڈیزیزز سے آپ کو بچاتا ہے یہ ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہترین ہے جس کے وجہ سے آپ کی بھوک کنٹرول رہتی آپ کی اپٹائٹ کنٹرول میں رہتی آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگتی بادام جو ہے بونز کو سٹرونگ رکھتی ہے اور اس کے وجہ سے آپ کی جسم میں تکن نہیں رہتی اور دوسری چیز یہ آپ کی میموری کو بھی سٹرونگ رکھتی ہے اب بات آتی ہے ہشخاش کی یعنی پوپی سیٹس کی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وومن فرٹیلیٹی کو بڑھاتی ہے بونز فرنڈ کو بھی بڑھاتی ہے جس کے وجہ سے تکن کمزوری نہیں رہتی نظر تیز کرنے کے لیے بھی بہترین ہے اور یہ دائجسٹر سسٹم کو بھی ایمپروو کرتی ہے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کیڈنی سٹون کو بھی ٹریٹ کرتی ہے یعنی کیڈنی سٹون ٹیک کرنے کے لیے بھی اچھا یعنی بہتر رول ادا کرتی ہے ہشخاش یعنی پوپی سیٹس پورا پروسس ہے پورے پاورڈر ہے یا ڈرینک ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے پریگنٹ عورتوں کے لیے جب وہ ڈیلیوری ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کر لیتی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ کیا فائدہ ہے دیسی فائدہ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کی انٹ میں بتاؤں گی اب ہم نے کرنا کیا ہے ان پانچوں میٹیریز کو یعنی پانچوں چیزوں کو ہم نے ایک رینک کرنا ہے اس کا صفوف بنانا ہے سو چلیے اس کا صفوف بنانا سٹرائٹ کرتے ہیں اس کو پاورڈر فارم میں لے کر آتے ہیں اس پاورڈر کو اچھی طرح سے آپس میں میکس کریں تاکہ کوئی بھی انگریڈین اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ جمع ہوا نہ رہے اور پھر کسی بوٹل میں کسی شیشی کی بوٹل میں اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا اسی بال میں رکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ فریج میں رکھیں کیونکہ تاکہ یہ ڈرائی فروٹس ہیں اس میں چونٹیا نہ جا سکتے ہیں میں نے جو کہا تھا کہ ویڈیو کے ان میں بتاؤں گی پرگنٹ آردی جو ہوتی آفٹر ڈیلیوری اگر یہ پاورڈر اسی طریقے سے یوز کرے تو اس کا بہت ہی جلد اس کی ریکاوری ہو جاتی ہے اس کی تکن باڈی میں پین اور ہون کی کمی جلد ہی ہتم ہو جاتی ہے اور جلدی ریکاور کر جاتی ہے اور یہ ایک دیسی طریقہ ہے جو صدیوں سے یہ ڈیلیوری کے بعد عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح کے وقت نہار مو ایک چمچ اور رات کے وقت ایک چمچ دودھ میں ڈال کر آپ نے پینی ہے دودھ نہ ہو تو آپ جوز کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں جیسے میں صبح کے وقت ملک شیک پیتے ہوں جس میں دودھ اور مینگوز کا ملک شیک ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا دودھ ہی ہے اس میں میں مکس کر کے اس کو پی لیتی ہوں اور رات کے وقت بھی اسی طرح آپ نے دودھ میں ڈال کر آپ نے پینی ہے انشاءاللہ ہفتے میں ہی آپ کو اس کے واضح ریسلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگئے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ با بائی